بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے بڑے اس چپٹر میں ہمارا لاس ٹاپک یہ بنتا ہے ٹیسٹ آف سگنیفیکنس کہ ہم کوئی ریزرٹ وزارہ لیتے ہیں تو اس ریزرٹ کو ہم کمپیر کرتے ہیں کسی ایکچول ویلیو کے ساتھ یا ایکسٹینڈ ویلیو کے ساتھ کہ ہمارا نکلاوہ ریزرٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں پرابلم تو نہیں ہے کمی بیشی تو نہیں ہے یا زیادہ فرق تو نہیں ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹیسٹ آف سگنیفیکنس یعنی سگنیفیکنس کرچیر کی ہمارے نکلے ہوئے ریزرٹ کی ایس کمپیر ٹو دا سٹینڈ ون اچھا اس میں اور ریزرٹ میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کمپیرزن تو تین چار طریقوں سے ہو سکتا ہے مثلا جیسے یہ شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کمپیرزن آف میتھرڈ ویڈوز آف این اکسپٹڈ یا سٹینڈر میتھرڈ ایک میتھرڈ آپ نے اڈاپٹ کی ہے اور ایک سٹینڈر میتھرڈ سے نکلہ ورزرٹ بھی ہے دونوں میتھرڈ کے رزرٹ کو ہم کمپیر کر کے یہ پتہ چلاتے ہیں کہ ہمارا میتھرڈ کتنا سٹینڈرڈ ہے کتنے حد تک ٹھیک ہے یا دوسرا کمپیرزن بیٹوین ایکسپریمنٹل فیکٹر ایکسپریمنٹل فیکٹر فیکٹر ایک جنرل ٹام ہوگئی کہ کوئی بھی ایک ایکسپریمنٹل فیکٹر آپ پرفارم کر رہے ہیں اس کو آپ کسی سٹینڈرڈ مطلب سٹینڈرڈ فیکٹر جو پہلے سے میں پتہ ہے کہ اس کی فلاں ویلیو ہی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کمپیر کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا جو نکلہ ورزرٹ ہے وہ کتنے حد تک ٹھیک ہے اس کے لئے پانچ چھے ٹیسٹ ہیں اس کٹیگری میں ٹیسٹ اور سگنیپکنس کو ایک جنرل ہیڈنگ ہے اس کے نیچے پھر وہ پانچ چھے کٹیگریز آتی ہیں مختلف ٹیسٹ کی نا جو ہم پرفارم کرتے ہیں اس میں پہلا ایک تو یہ ایم سی کو کے طور پر آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ چیسٹ اور سگنیپکنس کا مقصد کیا ہے یہ ہاں شارٹ کسن میں اور دوسرا یہ بھی شارٹ کسن ہے کہ اس کے مختلف میتھڈ ہو سکتے ہیں پرپس ہو سکتے ہیں ایک ہے جو چیک انڈیویجویل ویلیوز انہ سیٹ آف ڈیٹا پار دا پریزنس آف ڈیٹرمنیٹ ایرر یہ ایرر کا پتہ جلانا ہے آپ نے ایک ڈیٹا کا ایرزر آپ کے سامنے ہے تو ہر ویلیو کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایرر تو نہیں آئی اس کے لئے ٹیسٹ ہے یا ٹو کمپیر دا پریسیزن آف دو اور مور سیٹ آف ڈیٹا دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا کے سیٹس پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیٹ سیٹ ہے جس میں چھ ساتھ اپزرویشن ہیں ایک دوسرا سیٹ ہے جس میں ساتھ آٹ اپزرویشن ہیں تو ان کو کمپیر کرنا ہے کہ میں پریسائز کون ہے کون سا ڈیٹا زیادہ پریسیزن ہے اور اس کے لئے اس کی ویرینس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اسی طرح تیسرہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کے سیٹس جو ان کے مین جو آپ لے لیں تو مین کو آپ اس میں کمپیر کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ایک 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 زیادہ کون ہے اس کے ایک 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 سی لیول جو اس کو ہم سانی سے جج کر سکتے ہیں اچھے ان سارے جو ٹیسٹ ہم کریں گے پانچ یہ یہ ٹیسٹ ہیں اس ٹیسٹ سارے پیز کرتے ہیں اور نل ہائپاٹسیز نل ہائپاٹسیز سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ ہائپاٹسیز کا لفظی مطلب تو پتر مفروض ہے ٹھیک ہے اور نل ہائپاٹسیز کا مطلب یہ کہ میرا نکلہ ورزرٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم پہلے سوچ لیتے ہیں پھر ہم آگے اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی جو میں سوچ رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو یہاں پہلی دو لائنوں میں بلکہ تین چار لائنوں میں اس کی کو ایکسپلینس نے کیا ہے یا اس پر اگر آپ کی کہ assumption there is no significant difference between values being compared جن کو میں comparison کر رہا ہوں assumption میں نے کی ہے کہ ان میں کوئی پرک نہیں ہے میرے رزرٹ نکالے ہوئے سٹینڈر کے مطابق ہیں ٹھیک ہے تو ہائپاٹسیز اچھا یہ تو پہلے ہو گیا پھر ہائپاٹسیز ہم accept کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اگر calculated experimental factor جو ہے is less than the corresponding tabulated factor جو table میں standard اگر آپ کا نکلاوہ factor جو ہے وہ تھوڑا کم آتا ہے تو یہ آپ کا hypothesis ٹھیک ہے کہ ہاں کوئی اتنا فرق نہیں ہے اور اگر زیادہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو reject کر دیتے کہ نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے آپ کا نکلاوہ result کافی فرق رکھتا ہے اس کو پھر ہم نام بولتے ہیں significant difference between mean the values of selected values at the selected probability level جو آپ کام کر رہے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں اس میں جو significant difference ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ مجود ہے تو اس وجہ سے null hypothesis آپ کا صحیح نہیں ہیں تو آپ دوبارہ سے کام کریں اور نیا hypothesis کے ساتھ دوبارہ ورکنگ میں ہے ٹھیک ہوگی ایک آپ سے پوچھا جائے کہ null hypothesis کیا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ اس کا answer ہو سکتا بہت زیادہ تر مقصد کیلئے جو probability تو لفظی مطلب آپ کو پتہ جانے کے چانس جائے اور probability لیول کا مطلب یہ کہ جو میں نے ایک ویلیو ری سیلیکٹ کی ہے میرے سارے ڈیٹا کا اسی کے اندر پائے جانے کے چانس جو ہیں وہ 90% ہے یعنی جو mean ویلیو لئی اور اس کے ساتھ جو میں نے کونفیدنس لیمٹ سیٹ کی ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی دی کونفیدنس لیمٹ کی حوالے سے تو اس کے اندر سارے ڈیٹے کا پائے جانا یہ 90% 95% 99% اس کی probability اچھو کریں but it should be remembered that there are also corresponding 10% 5% and 1% probabilities respectively of the opposite conclusion being valid یعنی آپ 90% آپ کا ایک hypothesis تا گے میرے چانس بھی تو ہے کہ آپ کا hypothesis کا الٹ ہے یعنی وہ چیز وہاں موجود نہیں ہے تو یہ دونوں موجود ہوتے ہیں میرے پاس 95% probability level ہے تو اس میں ختم ہونے کے یا غلط ہونے کے کتنے chances ہیں تو ٹوٹل تو 100% 95% اس کا بلس میں جا رہے تو پھر 5% آپ بتائیں گے اس کا مائنس میں جا رہے ہے اس حالے سے آپ نے مائنس کو ذہن میں رکھ ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے ٹیسٹ وں پہ یہ ہمارا پہلا ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے سٹوڈنٹ ٹی 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 کہتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ ٹی ٹی ہوا یہ کام کیا کرتا ہے کمپیرنگ ہی میر ویلیو ایک ڈیٹا اس کیا میر ویلیو نکالتے اس میر ویلیو کو ایک ٹی ویلیو کے ساتھ کمپیر کار آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے نکالا ہوا جو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی اور اس میں بتا ہے یہ دوسری لین میں لکھا ہوا کہ تیرے سے significant difference between a new method and standard method are none کہ جو نیا method یعنی under mean value comparison تو mean value کا ہو رہا ہے نا لیکن mean value کے back میں اس کے اندر آپ کس چیز کو compare کر رہے ہیں method کو کر رہے ہیں کہ ایک میں نیا method ڈیفلپ کی ہے تو اس method سے نکلے ہوئے results کا mean کیا آ رہا ہے اور جو ایک standard method پہلے سے دنیا use کرتی آ رہی اور ماننا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے نکالا ہوا mean کیا ہے تو پھر دونوں کو compare کر کے اس سے ہمیں mean کی comparison کا پتہ چل جاتا ہے اور اس method کا بھی پتہ چل جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے اسے apply کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے ٹھیک ہوگی اچھا اس کے بعد ملت الف سے ہم دو مختلف مہرمیٹس سے ہم دو سیٹ بنہ رہív مختلف measurements کا one is the new method another is the standard method ایک نیا method ہے اور ایک آپ کا standard method ہے جو دنیا میں acceptable ہو چکا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک method the two ways in which t-test can be under used are a series of replicate analyses are done in a single sample having the same concentration by two methods method مختلف ہے لیکن concentration آپ سے بھی رکھتے ہیں کہ جو concentration آپ نے standard method کے ساتھ یعنی جو sample استعمال کی ہے وہی sample اتنی concentration ملائی آپ نئے method کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہوگئے اور پھر آپ اس کے جو results آتے ہیں ان کو compare کرتے ہیں یا دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ series of analyses are done on a set of different samples with different concentrations by two methods دونوں طرح کام ہو سکتا ہے کہ آپ پانچھے sample بنا لیئے ان پانچھے کی اوپر standard method بھی apply کر resultیں نکالتے ہیں اور انہی پانچھے کے اوپر آپ اپنا نیا method بھی apply کر کے result نکالتے ہیں اور پھر اس کو data کو compare کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانچھے sample بارہ sample total مختلف تو بارہ میں سے چھے پہ آپ نے standard method لگا دیا اور چھے کے اوپر آپ نے دوسرا جو آپ کا نیا method ہے وہ apply کر دی تو student t-test t-value t-test اس کو نام بھی لے دیں اس میں t-value calculate دیں t وہ کیسے apply کرتے ہیں اس کے لئے equation ہمارے پاس یہ ہے t is equal to x bar minus mu n under root over s x bar to mean value to true mean value جو اثر میں standard method سے نکلی ہو ہے اور x bar آپ نے data collect کیا اس کا mean آپ نے نکال ہوا ہے s مراد standard deviation ہے جو ہم نے پچھل lecture میں discuss کیا تھا اور n سے مراد number of observations دوں گے کتنی observation آپ نے لئے ہیں ٹھیک ہو تو t ki value ہمارے پاس آ جاتی ہے اب t ki value کو compare میتھ صرف صرف ڈی فرمولا اپلائی کریں اور اگر آپ کے سیمپل بھی ڈی فرمولا اور میتھ بھی ڈی فرمولا اس کے لئے پھر آپ نے فار second method بھی اس کے لئے پھر آپ کا فرمولا یہ بدل جائے گا یا جیسے اس کا طریقہ تو آپ کو یاد ہو گا اس طرح کا فرمولا تھا لیکن ماں تا x i minus x bar d ki j x x x i minus x bar and minus one under a stand aviation کا فرمولا تھا جو اس کے اندر بھی apply ہو رہا ہو ٹھیک لیکن اس جب آپ d mean کے ساتھ برک رہے تو پھر آپ stand aviation بھی اس ہی کے حساب سے change ہو جائی اور یہ فرمولا apply کریں ڈی آئی یا ڈی سے کیا مراد ہے the difference ڈی آئی between each of the paid measurement یا آپ ہر measurement standard کی اور sample کی آپ اس میں compare کریں اور سائنس میں plus minus of the difference is considered وہ ہم رکھیں گے کہ وہ plus answer آرہا یا minus r and the average difference t bar is calculated and the individual difference such as d mean that is d i minus t یہ ہر sample کا value کا difference لے لیں گے ایک دوسرے سے وہ d i پڑھ گیا پھر سارے differences کا mean نکال لیں گے دوسرے d bar اور d i دونوں کا difference لیں گے ٹھیک ہو کہ وہ آپ اس formula میں یہ d i bar کی value put کریں گے اس کی value یہاں جائے گی d bar وہ یہاں آگا اور t کی value ہم اس طرح نکال لیتے فار formula پچھلے میں یہاں پہ mean x bar minus mu اور یہاں پہ difference کے ان کا mean t bar s آ جاتا ہے یہ تھوڑا سے change ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گے تو یہ آپ نے کر لیا اس کی calculation پہلے آپ نے کر لیا method کون کون سے ہیں پھر دوسرے نمر میں فارمولا کون کون سے تیسرا 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 calculated 4 آپ کے پاس ہے تو 1.4 table اس میں ہمارے پاس یہ پیچھے پچھلے lecture میں ہم دیکھ کیا تھے اس میں یہ t کی values دی ہوئی t values for various confidence level تو جو t value یہ number observation کے حساب سے t value آپ کا result آ پیر کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے ہمارا رضو بتائیں گے کیسے اب جیسے اس نہیں آل لکھا ہے کہ آپ سے compare کریں اگر آپ کی ابتہ calculated t value exceeds the template value اگر آپ کا نکلا ہوا t value کا answer table والی t value سے بڑھا آتا ہے تو آپ کہیں گے there there is a significant difference پھر اس کا مطلب آپ کے in color result میں جو وہ صحیح نہیں ہے وہ significant یعنی reasonable difference مجھو ہے آپ کے results two methods at the same confidence level اور if does not exceed اگر اس template value سے نیچے ہی رہتا ہے بڑھا زیادہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب وہ significant difference نہیں ہے ٹھیک ہو کہ mcq کے طور پہ بھی یہ point آپ نے دیکھ رکھ ہے ایک تو short question کیا ہے آپ explain کر دینا پھر mcq میں پھول سکتا ہے کہ اس کا t test کیسے پتا چلے گا یہ acceptable ہے یا نہیں ہے یہ result acceptable ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں کہ اگر نکلا آنسر table والی value سے چھوٹا ہے تو acceptable ہے significant difference نہیں ہے اور اگر اس سے value بڑھا آتا ہے answer table والی value سے تو پھر وہ acceptable بھی نہیں ہے اور significant difference اس میں موجود ہے اس ہی کے لئے اس نے ایک example بھی solve کی ہے ایک table ہے اس میں ڈی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں کوئی آڈیا نہیں ہمارے پاس کہ وہ maybe یہ example کے ساتھ یا آپ کو numerical type question دے دیں اس لئے آپ نے ضرور اس میں practice بھی کر لیں اس کے بعد comparing to experimental means پچھلا ہم نے جو discussion کی ہے فارمولا بغیرہ کی اس میں ہم نے mean وغیرہ چلے ہیں لیکن comparison ہم نے دو method کی ہے اگر آپ experimental means ہیں ان کو آپ compare کرنا چاہ رہے ہیں دو different method آپ apply کی ہیں ایک mean x bar ہے دوسرے mean x 2 bar ہے اور n1 a number of observation n1 a dوسرے n 2 ہیں تو ان کو compare کرنا ہے تو پہلا آپ step کیا ہے کہ t value calculate کریں یہ ورہا formula لگا x1 minus x2 over s n1 and 2 over n1 plus n2 under this procedure assume that s1 and s2 are the same s ہی لیا ہو ہے دونوں میں s 2 میں سے دونوں میں سے کوئی ایک value لے لیں آپ جو strand deviation کی second step involve entering t table at degree of freedom given by n1 plus n2 minus 2 یہ جتنے degree of freedom بنے گئے اس کے اوپر جا کے آپ nے table سے t values کی دیکھنی ہے اور پھر اس کی value کو compare کرنا ہے اگر value in the table is greater than the t value calculator تو اس کا مطرد difference between between the mean is not significant یعنی آپ کا نکال answer اگر table value سے چھوٹا آئے گا تو significant difference نہیں ہے اس پہ بھی انہوں یہ example solve کی ہوئی ہے اچھا دوسرا test ہمارے پاس ہے f test f test کیا comparison of two standard aviations اس کا مقصد کے طور پر بھی ذہن میں رکھنا مقصد کس کام پر استعمال ہوتا ہے دوس standard aviations کو آپ compare کرنا ہو تو standard aviations کے ساتھ variance بھی لکھ لیں تو variance کو comparison یہ کرتا ہے standard aviations لے رہے یا variance variance آپ کو یاد ہوگا standard aviations کا ہی ہم square کر دیتے تو variance بن جاتا ہے جیسے S standard aviations variance کو بھی compare کر رہے تو اس لئے م سٹینڈ aviations کا comparison کا کہہ یا کا comparison کا کہہ تو آپ کہیں گے اس کے لئے f test کو استعمال کرتے ہیں یہ test کیا design aid کیا گیا to indicate whether there is significant difference between the two methods based on their standard deviation method کا difference ہے لیکن اب standard deviations کو لے کے اس کی base method کو compare کر رہے ٹھیک ہو کہ f یعنی test کا نام بھی اور f defined in terms of the variance of two methods انہوں دونوں method کے ہم variances کو لیتے ہیں اور پھر ہم compare کرتے اور variances کیا ہوتی ہے scale of the standard deviation scale لے لیں تو variances ہوتی ہے f is equal to s1 scale over s2 scale s1 method standard deviation s2 دوسرے کی ہے ان کا scale لے لیں گے فرحی variance آپ کے پاس آ جائیں گے ft value ہم اس طرح نکال لیں اچھا یہ آپ s1 سے greater دونوں method میں سے variance بڑی ہوگی بڑا رکھ نیچے رکھ نیچے ویلیو سے compare کر نیچے table مختلف number of observations کے ساتھ دی ہوئی ہیں اچھا اب اگر وہ آپ اس اگر آپ کا نکلا آنسر جو table والی value اس سے زیادہ آتا ہے تو difference ہے اور اگر آپ کا نکلا آنسر اس table کی value سے چھوٹا آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی significant difference موجود نہیں ہے یہ چھوٹا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر answer بڑھا آتا ہے ہمارا calculated answer table والی value سے بڑھا آتا ہے تو پھر کہتے کہ یہاں پہ significant difference موجود ہے جن کو compare کرنے جا رہے ہیں ان کے results میں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اچھ ان میں tables آپ نے یاد نہیں کرنے بس table کی ہے بات آپ نے شورٹ وغیرہ question میں آتا تو صرف آپ نے اس کو explain بات کرتے نہیں کہ table میں compare کو آپ نے یاد نہیں کر اس میں کون سا ڈیٹا کیا آتا اس کے بعد اس ہی حوالے سی اگزامپل بھی ہے اس کو ضرور کریں پریکٹس کے لیے next test ہمارے پاس ہے q test is go zun test b بہت ہے نا یا بلکہ dix tix one dix test b نام دیا جا سکتے q test یا dix test یہ کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ device to test suspected outlier in a set of replicates کہ ایک بندے نے پانچ چھے values کا ٹھیک ہیں ساتھ آٹھ کا ٹھیک ہیں اور یہ پتہ چلانا ہے کہ ایک outlier کا مطلب غلط reading ایک آئی ہوئے جو بہت زیادہ دور ہے اور پانچ چھے reading قریب قریب ہیں اور یہ جو بہت دور ہے یہ outlier ریڈنگ اس کو آپ نکال لیں اور جو باقی پانچ چھے جو آپ کی قریب قریب ہیں ان کو آپ consider کریں اور اس کے حساب سے آپ آگے موگ کریں اور ریزرٹس کو نکال لیں ٹھیک ہم آگے جب بہت کرنا تو اس ری کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہوں باقی کو لے کے آگے چلتے ہوں اپنا ریزرٹس وغیرہ نکال دیتے نکال نکال نیکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو نکھتے نہیں اس طرح absolute difference ٹھیک Q expected Q EXP T وہ اس کا value closest to it جو value جس کا آپ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں یہ outlier ہے کہ نہیں ہے وہ suspect value کلائے گی اور اس کے closest to it اس کے قریب ترین جو value ہے اس کو آپ لے لیں گے تو ہم اس فارمولے کے تیاز use کرتے ہیں suspect value minus nearest value divided by largest value data میں سب سے بڑی value minus سب سے چھوٹی value ان کو minus کر کے جو answer ہے اس سے ہم divide کر دیں گے ان دونوں کے difference کو تو وہ ہمارے پاس answer جو ہے اس سے دیکھ لیں گے کہ ہمارا یہ apply رہے کے نہیں ہے وہ کیسے is then compared with the tabulated value اس میں بھی table q سے ٹھیک ہو گا تو پھر there is then the non hypothesis that there is no signal difference between the suspect value is accepted وہ ہی بات کہ آپ کا نکلا answer اگر table value سے چھوٹا آتا ہے acceptable ہے اور اگر بڑا آتا ہے تو پھر وہ acceptable نہیں ہے جیسے یہ greater آئے اس کا مضلب یہ جو suspect رہتا ہے تو پھر وہ آپ data کا حصہ نہیں اس کو reject کر دیں اور باقی values کے ساتھ آپ move کریں اب جیسے اس نے یہاں پر ایک example دی ہے اس میں ایک دو تین چار ان exam اب یہ 4410401 اور ایک 380 کافی دور ہے تو ان چار میں سے اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پہ پڑھائی کر رہا ہوں یہ suspect value minus کے قریب 3 والی جو اٹھا لیں ٹھیک ہوگے اور divided by بڑی minus چھوٹے کا minus difference لے گی answer نکال 0.70 تو Q expected جو ہے 95% probability level 0.83 ہوتا ہے تو آپ کی نکلا answer Q table والی value سے چھوٹا آگیا کیونکہ expected آپ 0.70 اور table کی value 0.83 یہ Q tab آنا چاہیے تو Q table tab کی value 0.83 اس سے آپ چھوٹا ہے تو یہ outlier نہیں ہے اس کو آپ شامل کریں گے data کے اندر اور اس کے ساتھ آگے بھوک کرتے لیں یہ ہمارے پاس تین ٹیسٹ ہو گئی چوتھا ٹیسٹ سیمبل بھی دیا نا کی سکر سیمبل کے ساتھ اس کو ہم کا x کی شکل میں جو سیمبل اس کو کائی پڑھتے ہیں بولا جاتا تو کی سکر ٹیسٹ ہو گیا انگلیش میں اس کو بیسی لکھتے ہیں اچھا یہ کیا کام کرتا ہے کہ it is used to determine whether or not a set of data differ significantly from a theoretical or defined distribution یعنی مطلب whether the observed frequency of an occurrence corresponds to the predicted frequencies کہ آپ ایک ڈیٹا لیتے نا تو اس میں کئی ریزرٹس آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں آپ کو یاد بورڈ میں بھی ہم بورڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کی بات کہ جو آپ ڈیٹا لے رہے ہیں اس میں کچھ ڈیٹا جو بہت زیادہ دفاع repeat ہوا ہے اور کچھ کم دفاع repeat ہوا ہے تو وہ کہہ رہا کہ جو observed frequency ہے کسی ہی ڈیٹا کی وہ ہم note کر رہی نکالتے کیسے کی سکیر ڈیٹا سگمہ او مانس ای whole سکیر آور ای او کیا ہے ای کیا ہے ایکسپیکٹیڈ فریقیونسی جو میں ایکسپیکٹ کار رہا تھا کہ بھائی اس کی اتنے دفاع اس کو repeat ہونا چاہتا ہے ایکسپیکٹیڈ فریقیونسی تو وہ او سے مراد ایکسپیکٹیڈ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سپوز اب اسی کو وہ مثال دیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئن ہے اس کو سو دفاع سکیر کو چھالتے ہیں تو سو دفاع کا مطلب یہ ہے اس میں سے جو آپ کا ٹیل ہے وہ پچیس دفاع آتا ہے باقی سیمٹی فائن دفاع ایکسپیکٹیشن تھی لیکن جب آپ نے کیا اپزرٹ فریکنسی اس کی ٹیل کی پچیس آئی پچیس دفاع آیا اور باقی ہی دی آیا ٹھیک تو اب ہم اس میں کائی سکیر کا ٹیس جب اپلائی کرتے ہیں تو ہی فارمول ہوا مائنس ہی اپزرٹ فریکنس ٹوانٹی ایکسپیکٹیشن ہماری فیفٹی تھی ٹوانٹی فائی مائنس فیفٹی اس کا سکیر اور نیچے ایکسپیکٹیشن یہ لے لیا پلس یہ ایک دوسرا جو ہے اس اپ کی ٹیل پچیس ہے تو پھر سیمٹی فائی ہو گیا اب اس کو بھی ہم فیفٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کا بھی اسی طرح مائنس کر 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 جب آپ آنس نکال دیں آنس آتا ہے 25 مطلب ہے فار ڈگری آگ فریدیم ویلیو پرسن لیو سکھ پوائنٹ سکھ ٹو ہے پوائنٹ ون پرسن لیو پر ٹین پوائنٹ ایٹ تری ہے تو ویلیو ٹی فائی پوائنٹ ویلیو پوائنٹ 10.83 جس لیو پر اس سے وہ بڑی ویلیو آری ہے ٹھیک ہوگا ہے وی پوائنٹ بائس بائس پوائنٹ بائس اس مطلب اس بندے نے سکھ کو اچھال رہا تھا بار بار اس نے اچھالتے ہوئے کچھ ہے جیسے ہوتا میں اوپر ایٹی رکھ لیتا بار بار ہیٹ آتا رہا اور تیل جو ہے وہ کام آیا تو یہ اس طرح ہم آنسر نکال سکتے ہیں بائس بندے نے کام کیا ہے تو اس کوئی اس میں ایک نیوٹرل ہو کے ورکنگ ہوئی ہے یا اس میں کوئی بائس بائس اتنس کا مطلب فیور کہ خود آپ بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ ایسا ہی آئے تو اس کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اچھے کیس 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 تیس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہوگی کہ پہلا ہم نے بات کر لی تیس ہے کیا اور اس کی ایک اگزمپل دیئے اس ہی میں آگئی کوئن کے حوالے سے سمجھنے کے لیے کس تیس تیس پاس جو موڈل آتا ہے اس موڈل کی اچھائی یعنی بائیس اس میں نہیں ہے اس کو ہم چیک کرنے کے لیے اس تیس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اچھے اس کے علاوہ آگے یہ چلو یہ بھی پائل لیتے کہ کیس کے ٹیس سٹیٹیس بیس کلی دا سم آف موڈل सکیر دیفرنس دیویڈ دیویڈ بائی دیویڈ کررسپونک ڈیٹا دیویڈ موڈل موڈل یہ آپ کو اس ہی تیس کا وہ جب استعمال ایک اور یہ بھی ہے یہ سم آت سکیر سم ہے کس کا دیفرنس کا کس کے درمیان ایکس پیریمنٹ ڈیٹا جو آپ نے موڈل سے حاصل کیا ہے ٹھیک ہوگا اور سکے ڈیفرنس جو ان کے درمیان ہے ڈیویڈڈڈ بائی دا کارسپونڈگ ڈیٹا اسی ڈیٹا سے اس کے ڈیفرنس کو ڈیوائیڈ کریں دیکھو گا اس کے اور ایکسپریمنٹل ڈیٹا جو ہمیں حاصل ہوگا ہے اس کے جو ڈیفرنسز ہیں ان کا سکیرز لے لیں اس کو سمپ کر لیں یعنی کائیس کے ایکسپریمنٹل ڈیٹا کے موڈل سے جو آپ نے ایکسپریمنٹل ڈیٹا کیا وہ ڈیفرنسز کا موڈل سے نکلا ہوگا کس کے ساتھ ایچ سکیرڈ ڈیفرنسز ڈیوائیڈڈ بائی دا کارسپونڈگ ڈیٹا اوٹینڈ بائی کیلکلیٹنگ موڈل ٹھیک ہے بھلکہ اس کو ایک جملہ اس کو ایسے بنے گی یہ جملہ تھوڑا تھا ناجی بان رہا ہے ڈیفرنس بٹوین دا ایکسپریمنٹل ڈیٹا اوٹینڈ بائی کیلکلیٹنگ موڈل ٹھیک ہے یہاں پہ ایکسپریمنٹل ڈیٹا کے درمیان اگر آپ لگا لیتے ہیں تو یہ جملہ آپ کا بلکل صحیح بن جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ سم آف دا سکیرز لے رہے ہیں سم لے رہے ہیں جمع کر رہے ہیں سکیرز کو کر رہے ہیں کس کا ڈیفرنسز کس کو ڈیفرنسز کس کس کے درمیان ایکسپریمنٹل کے درمیان اینڈ یا اینڈ لگا رہے ہیں ڈیٹا اوٹینڈ بائی دا کلکلیٹنگ فرام موڈل موڈل سے جو ڈیٹا آپ نے کلکلیٹ کیا ہے وہ اور ایکسپریمنٹل میں جو نکالا ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنسز آتا ہے اس کے سکیرز کو سم آف کر لیں ٹھیک ہوگی اچھا پھر ایچ سکیرڈ ڈیفرنسز ہر جو آپ کا سکیرڈ ڈیفرنسز ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیڈر بائی دا کورسپوننگ ڈیٹا جس ڈیٹا کا وہ ہے اسے ڈیوائیڈ کر لیں جو آپ نے موڈل سے لیا ہوگا ہے تو مگنیچوڈ کا ہی سکیر کی جو آئے گی جو ڈیٹرمائن دا کلوزنس آف دا کلکلیٹڈ موڈل ڈیٹا تو دا ایکسپریمنٹل ڈیٹا جو موڈل ڈیٹا سے آپ نے کلکلیٹ کی ہے اور ایکسپریمنٹ سے جو آپ کو ڈیٹا مل ہے ان دونوں کو کمپیرزن کرنے میں یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اگر یہ لارجر ویلیو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا میں گڑ پڑ ہے جیسے پہلے ہم کرتے تھے کہ ٹیبل والی ویلیو سے اگر آنسر آپ کا پڑھا آتا ہے تو پھر آپ کا ریزنڈ جو ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے اور اگر آنسر چھوٹا آتا ہے تو پھر یہ ایکسپٹیبل ہے اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی اچھا یہاں تک آپ کے سلیبس میں تو ٹیسٹ آف سگنیفیکنس کے نام سے جو ٹیسٹ مینشن تھے وہ یہاں تھا کہ اس کے بعد ہے انیلیسس اور ویریس یہ اب آپ کے اس میں مینشن نہیں تھا تو اس میں نا سلیبس کے اندر نا یہ مینشن نہیں لیکن میں اس کو ہلکا سا ڈسکس کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے پیپرز میں بھی آپ کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ہمارا جو پیپر آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نا وہ چین کر لیتے ہیں اور جیسے کچھ ایک دو اس نے اس لیبس میں مینشن نہیں بھی کیے تھے پھر بھی اس نے پوچھے ہو گئے تھے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر رہے تھے ہمارے باقی سلیبس سے تو اس وجہ سے بھی اسی کے اندر آتا ہے تو ہم اس پر بھی ہلکی سی بات کر لیتے ہیں اگر اس پر کوئی امسی کوئی شورٹ ہو کر آپ سے پوچھے تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں بتا سکیں اگر نہیں آیا تو ٹھیک ہے کوئی شورٹ نہیں ٹھیک ہو گئے اچھا انیلیسیس آف ویریانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو تین ڈیٹا یہ جو ایک ٹیکنیک ہے نا انوہا جو ہے انیلسیس آف ویریانس آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے دو تین گروپوں کی شکل ایک گروپ میں پانچ شے اپ درویشن ہے دوسرے گروپ میں پانچ شے اپ درویشن ہے تیسرے گروپ میں بھی پانچ شے اپ درویشن ہے تو ہر گروپ کے ممبر کو اپنے ہی گروپ کے اندر کمپیر کرنا کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے انیلسیس آف ویریانس یا ایک گروپ کے ڈیٹا کو دوسرے گروپ کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیرزن کرنا ہے تو بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں ٹیک ہو گا یا جسے دو تین چار گروپ ہیں تو ہر گروپ کے ڈیٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنے کے لئے بھی استعمال گروپ یعنی within the group comparison بھی کرتے ہیں ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے ساتھ ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے ساتھ اور ایک ہی گروپ کے اندر within the same group ایک ہی گروپ کے اندر جو پانچ ساتھ آٹھ ریڈنگز ہیں ان کو آپس میں بھی کمپیرزن یہ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہماری اس گروپ کے اندر آئی ریڈنگز کتنی اچھی ہیں اور اس گروپ کی ریڈنگ دوسرے گروپ کی ریڈنگز کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں اس سے اچھی ہیں بہتر ہیں یا نہیں ہم جیسے اس نے اس کی مثال دی ہے کہ کہتا ہے انیلیٹیکل جب ہم برک کرتے ہیں تو ہمارے پاس more than two means آ سکتے ہیں یہ ایک سے دو تین زیادہ گروپ ہیں اور ان کے میرز ہیں ان کو ہم نے کمپیرزن کرنا ہے تین گروپ ہیں چار گروپ ہیں تو اس کے لئے پھر ہم بس لئے اس نے ایکزامپل دی ہے کہ جیسے آپ کمپیرنگ کیا آپ پروٹین کی کنسٹیشن جو ہے اس کا میر آپ نکال رہے ہیں اس کو کمپیر کر رہے ہیں وہ جو سیمپل ہیں کو آپ نے سٹور کیا ہے ڈیفرنٹ کنیشن میں ٹھیک ہو گیا کمپیرنگ دا میرزرڈ ایک پروٹین کنسٹیشن کو کمپیرزن ہو گیا ٹھیک ہو مختلف کنڈیشن کے اندر ہیں ہر کنڈیشن کے اندر الگ الگ بھی نہیں آئے گا پھر کو کمپیر کرنا یا کمپیرنگ دا میرزرڈ اپڈین فاردہ کنسٹیشن انیلائیڈ بائی سیوری ڈیفرنٹ میتھرڈ دو یا تین یا چار پانچ میتھرڈ ہیں ہر ایک نے ریزرڈ نکالا ہے ان کی کسی انیلائیڈ کی کنسٹیشن انیلائیڈ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سیمپل ہے جیسے ایک آپ کے پاس میں سے آپ نیسیل کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو سلوشن نیسیل کا سلوشن بنا ہوا ہے تو سلوشن کے اندر جو چیز آپ فائنڈ کنسٹیشن wärزرڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا انیلائیڈ کراتی جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے جو میئر کرنا چاہتے ہیں اور جو باقی اس کے ساتھ بلی چیزیں ان کو مٹرکس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہو ساتھ بلی دو درد کی چیزیں اس کام مٹرکس کا نام دیتے ہیں اور انیلائیڈ کہ وہ چیز ہے جو آپ اسے آپ کھانڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک انیلائیڈ ہے کوئی انENA کی نقالطیا نکالنا چاہ رہے ہیں مختلف میتھڈ کے ساتھ واپس میں کمپیر کرنا ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کمپیرنگ تا بیٹ ایٹریشن ریزرٹس اپٹینڈ بائی سیورڈ ڈیفرن ایکسپیریمنٹلیس مختلف لوگ کام کر رہے ہیں ایک ہی اپریٹرس کے اوپر اور انہوں نے ریزرٹس نکال لیں تو ان کے ریزرٹس واپس میں کمپیر کرنا ہو تو پھر اس کے لئے ہم اس کو انہوں نے جو تبدیلیاں آئیں گے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں پہلے پہلے فسٹ کیا ہے کہ always present is due to the random error ایک تو random error کی وجہ سے تبدیلیاں آتی رہیں گے کہ ایک بندے نے جو ریٹک لیے وہ اور ہوگی دوسرے کی ریزرٹ جو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا رینڈم error کی وجہ سے اور دوسرا یہ اگلی لین کے end پہ لکھا ہوں ناکھا ہوں کنٹرول اور فکس ایفیکٹ ایرر یہ سیکنڈ جو آپ کے پاس possible source of variation ہے جس کی وجہ سے change ہو سکتا ہے آپ کا ریزرٹ ہو گیا ہے کنٹرول اور فکس ایفیکٹ فیکٹر کنٹرول یا فکس ایفیکٹ فیکٹر اس سے کیا مرال ہے کنٹرول فیکٹرزار ریسپیکٹیولی دا کنڈیشن جیسے پہلا پروٹین والے میں تھا نا کنڈیشن تھی تو کنڈیشن ایک کنٹرول فیکٹر تھا جو آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں رینڈم error وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کسی بھی وجہ سے انوارمنٹ کی وجہ سے انسٹرومنٹ کی وجہ سے اپریٹ بغیرہ بغیرہ کسی اپریٹرز جو یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چینج اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے وہ آپ اس کو پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ کیا کیا مجھے اس کی کیوں ہوتا ہے اس کا انتازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے اچھا وہ اس کو رینڈم error کہتے ہیں اور جو کنٹرول فیکٹر ہوتا ہے جو ہم خود چینج جیسے پروٹین والے میں پہلے اگزامپل جو ہم نے کی پروٹین in the solution for samples stored under different condition اب یہ condition تو آپ خود بدر رہے ہیں ایک پروٹین کے سیمپل کو آپ نے 10 ڈگری سی پہ رکھا ایک کو 50 پہ رکھا ایک کو 0 ڈگری سی پہ رکھا تو یہاں ہمارا خود controlled فیکٹر ہے جو ہم چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہوگے اسی طرح دوسروں میں method of analysis use جو آپ کر سکتے ہیں دوسرا جو تھا comparing the mean results obtained for the concentration by several different methods ٹھیک ہے تو اس میں یہ method of analysis کون سا آپ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں پھر اسی طرح experimentalist جو کام کر رہے ہیں وہ آپ نے کون کون سے بندے لی ہے جو اگر اس سے اگلی example تھی نا یا bean titration اس کے طرح وہ کہہ رہا ہے یہ چیز controlled factor ہے ٹھیک ہوگے تو یہ نہیں اب ان ساروں کے لیے analysis of variance ANOVA جو ہمارا topic تھا is an extremely powerful statistical technique which can be used to separate and estimate the different causes of variation کہ وہ variation کے مختلف causes کو جو نا وہ estimate کرنے میں ہماری help کر سکتا ہے پیپر میں اگر شکر کو سناتا ہے اس کا ایک تو یہ ہو گیا کہ analysis of variance ہے کیا نا ANOVA کیا ہوتا ہے تو answer تو آپ کو یہاں سے شکر تو کچھلی تو اس نے example دی ہے کہ یہ فلا فلا چیزیں ہیں اس میں error variance جو change آنی ہے وہ یا random error کی وجہ سے یا controlled factor یا fixed effect factor کی وجہ سے آنی ہے ٹھیک ہوگے اب اس میں ان کو comparison کرنا اور کیسے اس کو analyze کرنا اس change کو کہ وہ change کیسے آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم analysis of variance کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اگر پیپر میں سوال ہو analysis of variance کیا ہے تو آپ نے یہ بھی سے start کرنا ہے اس point سے کہ analysis of variance کیا ہے کہ یہ powerful technique ہے جو use ہوتی ہے to separate and estimate the different causes of variation جو مختلف variation جو data آپ کٹھا کرتے ہیں اس میں جو variation کے مختلف قاضل ہیں اس کا پتہ چلانے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے پھر اسی کے آگے آپ نے mention کر دینا وہ variation یا تو random error کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا وہ variation controlled اور fixed effect factor اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اس کا یہ پتہ چلا سکتا ہے دیکھو گے اب اس کے آگے ہم اس میں نمبری کر لیتے ہیں مکہ کا یہ استعمال ہو رہا ہے اس کیسے ہو رہا ہے اس میں number one point آپ اس کو رکھ لیں یہاں پہ it can be used یہاں پہ number one آپ لگا لیں بلکہ یہاں نہیں اس سے اوپر جو use to separate ہے وہاں پہ number one لگا ہے use to separate and estimate the different causes of variation ایک کام اس کا یہ ہے ٹھیک ہو گے number two اس سے نیچے یہ لکھا نا ANOVA can also یہاں پہ number two لگا لیں can be used in situations where there is more than one source of random variation پہلا تو ہو گے نا random variation اور fixed effect variation اس کا یہ پتہ چلا لیتا ہے یہ پہلا point آپ نے کیا اب دوسرا پہنٹ ہوگا رہا ہے کہ جو random variation اگر اس کے sources ایک سے زیادہ ہیں ایک سے زیادہ وجہ بات ہیں جس کی وجہ سے random آئی جا رہی ہے تو اس کا بھی یہ پتہ چلا سکتا ہے اس کے لئے اس نے example بھی دی ہے کہ for example the purity testing of a barrel full of sodium color ایڈ کا بھرا ہوا بیرل اس کی آپ نے پیورٹی کے پیور ہے کہ نہیں ہے انٹس ٹیسٹ کرنا ہے تو سیمپل ہم اس میں سے لیتے ہیں اس کی مختلویسوں میں سے لے کے پھر اس کو randomly اور پھر ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں دیکھو گے اور پھر اس میں میں جو ہے نا in addition to the random error and the measurement of purity there may also be variation in the purity of the sample from different parts of the barrel ایک تو random error جو ہوگی باہر جو موجود ہے دوسرا اس کے اندر بھی barrel کے مختلف حصوں سے جو آپ نے sample لیے تو کسی جگہ پیورٹی کچھ ہو سکتی کسی جگہ کچھ ہو سکتی تو random error ایک سے زیادہ بن جاتی ہے تو ان کے comparison کبھی ہمیں بتا سکتا ہے اندازہ لگوا سکتا ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد again ANOVA سے یہاں آپ کا تیسرا پوائنٹ آجے گا use to separate and estimate the sources of variation کہ variation کے جو sources ہیں ان کو یہ separate بھی کر دیتا ہے estimate بھی کروا دیتا ہے وہ الگ الگ بھی کر دیتا ہے کہ وہ variation کس کس source کی وجہ سے random کی وجہ سے ہے controlled factor کی وجہ سے ہے ٹھیک ہوگا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے اور پھر اس کا ہمیں separate ان کو separate کرنے بھی help کرتا ہے کہ ہم اس کو جو variation آ رہی اس variations کو correct کر کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اس میں mcq کے طور پر ایک پوائنٹ یہ بھی آپ نے رکھنا ہے یہ تین پوائنٹ تو ہوگے اس کے اس کے پاس ایم سی گو آپ کے پاس ہے یہ سنلکھن کہ بوٹس ٹائپ اپ ٹیسٹیسٹیکل انیلسیس ڈسکرائیڈ ورگ آر ڈون ایس ون وی انوووہ انووہ کی ٹائپس بتا رہا ہے نا کہ دو ہیں ایک ون وی اور ایک ٹو وی انووہ ون وی انووہ انووہ سے مراد کیا ہے کہ there is one factor یعنی وہ ایک فیکٹر پہ ورگ کرتا ہے یا کنٹرول پہ یا رینڈم پہ ٹھیک ہو اسے ون وی انووہ کہتے ہیں تو اریتمیٹکل پروسیجرز are similar in the fixed and random effect فیکٹر کیس آپ رینڈم فیکٹر کا پتہ چلا رہے ہیں یا کنٹرول فیکٹر کا پتہ چلا رہے ہیں تو دونوں کی کیسز میں جو پروسیجرز وغیرہ آپ کے وہ جو کلپلیشن ہم کرتے ہیں وہ سیم ہی ہیں اور وہ اس اس انووہ کو ہم بولتے ہیں one way انووہ جو صرف ایک فیکٹر کو کلپلیفٹ کر رہی ہے اور دوسرا کے لئے آتا ہے two way انووہ کہ آگے اس نے الگ سے heading بھی بنا دی ہے one way and two way انووہ کہ یہاں پہ اگر کچھ شورٹ بس پوچھ رہے کہ one way انووہ اور two way انووہ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہوگی تو یہاں اس نے ایک example بھی دی ہے کہ let us study the effect of fertilizers on yield of wheat گندم کی پیداوار پہ ہم فرٹیلیزر کا effect شو کرنا ہے تو ہم پانچ فرٹیلیزر جو ہےنا اس پہ apply کرتے ہیں مختلف قوارٹی کے پہ دیکھو کہ on five plots of land لینڈ بھی مختلف ہے گندم کی پانچ مختلف پلارٹس ہیں ہر ایک پہ مختلف جو قوارٹی کے فرٹیل پانچ فرٹیلیزر ہیں وہ ہم apply کرتے ہیں اور وہاں سے yield جو ہے وہ ہر ایک سے ہم record کر لیتے ہیں اور پھر difference yield کے اندر جو ہے وہ ہم observe کر دیں گے کیا کیا آ رہا ہے تو قطب یہاں پہ جو فرٹیلیزر ہے وہ ایک آپ کا factor ہے اور different qualities of the fertilizers are guard level کہ وہ factor تو ایک ہی ہے نا کہ فرٹیلیزر کا effect میں note کر رہا ہوں ٹھیک ہوگے اور level جو اس کی different qualities آپ میں لی ہیں فرٹیلیزر کی مختلف qualities لے لی ہیں اور پھر ان کا اثر شوک ہے تو کرے یہ اس کے level کلاتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹر یہ ایک ہی کلائے گا تو اس کو جو deal کرتا ہے اس کو ہم one way or one factor ANOVA کا نام دیتے ہیں اس کا طرف ایک فیکٹر فرٹیلیزر جیسے یہاں پہ وہی discuss کیا گیا ہے ٹھیک ہوگے دوسرا کیا ہے ہم شامل کر رہے ہیں کہ جو لینڈ ہے زمین ہے اس کی فرٹیلیٹی بھی تو شامل دے کی جانے کہ وہ ہو سکتا ہے ایک زیادہ فرٹیلیزر زمین اور دوسری کام اور اس میں سے ریزرٹس میں فرق آ گیا ہو تو فرٹیلیٹی کو بھی اگر آپ شامل کرتے ہیں آپ دو فیکٹر ہو جائیں In such a case we would have two factor ایک فرٹیلیزر ہو گیا اور ایک فرٹیلیٹی ہو گیا تو اس کو جو deal کرے گا اسے ہم two way or two factor ANOVA کا نام دیتے ہیں وہ deal کر کے وہ ہمارے پاس ریزرٹس نکال سے اسی طرح اگر تین فیکٹر ہوں تو اس کو ہم three way or three factor ANOVA کا نام بھی دیتے ہیں جب مختلف کام use کر رہے ہیں ٹھیک ہوگے اچھا اب یہاں تک آپ کے پاس ایک سوال ہم نے اگر شورٹ بسنی کو بنا لے ANOVA کیا ہے تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا اس کی working definition پھر اس کے استعمالات کے ہم نے دو تین uses ساتھ example کے ساتھ بھی explain کہ کہ client جب وہ example کی بھی mention کر دیں تو تین پوائنٹ اس کے آپ mention کر دیں گے پھر اگر وہ کہہ کہ types of ANOVA کے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ one way, two way, three way and so on ہو سکتا ہے تو اس one way, two way سے کیا مراد ہے اس میں آپ یہ فرٹیلیزر والی اور فرٹیلیٹی والی example mention کر کے بتا سکتے ہیں کہ one way جب وہ ایک فیکٹر لے رہے ہیں تو وہ one way دو فیکٹر کاؤنٹ کر رہے ہیں تو two way اس طرح اور زیادہ فیکٹر کریں گے تو اسی حساب سے تین فیکٹر ہیں تو three way ANOVA and so on وہ بن جڑتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہاں تک آپ کے پاس ایک ANOVA کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہو گئے دوسرا یہ null hypothesis کو یہاں اس پیرگرام میں ہمارے short question بنتا ہے کہ آپ null hypothesis کو کو test اگر کرنا ہے اندازہ لگانا ہے آپ نے null hypothesis کا تو وہ کیسے ہم پتہ چلائیں کہ ہمارا جو null hypothesis ہے وہ ٹھیک ہے null hypothesis آپ کو یاد ہوگا بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم کو test کرنے جاتے ہیں پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ فلان result ہوگا یا فلان اس کی value ہوگی ٹھیک ہوگا تو جو value ہے جو result ہے اسی کو اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہو ہمارا hypothesis ہوتا ہے اسے null hypothesis کا نام دیتے ہیں پھر جب ہم پرفارم کرتے ہیں کو test تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میری جو سوچی بات ہے وہ صحیح تھی یا غلط تھی یعنی میرے null hypothesis جو ہوتا ہے وہ صحیح ہے true ہے یا فالس ہے وہ بات میں پتہ چلتا ہے تو یہاں کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایک null hypothesis کو test کرنا ہو تو اس کے لیے کیسے ہم test کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ ANOVA جو ہے وہ null hypothesis کو بھی test کر لیتا ہے ایک تو پیچھے بھی آپ وہ جو 5-6 test ابھی پڑے ہیں آپ نے وہ بھی الگ الگ استعمال ہو رہے تھے اور آپ کے null hypothesis کے بارے میں انفرمیشن بتا دیتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب یہ ANOVA کے حوالے سے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ANOVA جو ہے وہ کیسے null hypothesis کو test کرنے میں ہماری help کر کر ٹھیک ہوگا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر جیسے وہ کہتا ہے کہ samples two or more groups میں آپ کے مجود ہوں گے same population سے اور ہم اس میں null hypothesis کو test کرنا چاہ رہے ہیں تو two estimates دو ہم estimations کرتے ہیں of the population various یعنی population کی variance دو estimates ہم اس کے نکالتے ہیں these estimates rely on various assumptions کہ وہ جو آپ estimate یعنی اندازہ لگائیں گے اپنی طرف سے null hypothesis کا وہ estimate جو ہیں وہ various assumptions کے اوپر base کرتے ہیں جیسے ANOVA produces an f statistics the ratio of the variance calculated among the beans to the variance within the sample یہ وہی f test نہیں ہم نے بھی پڑھا وہ بھی آپ کو پتا تھا ratio ہی تھی variances والی یہ وہی بات کریں f test کی ہی بات کریں f test کو استعمال کر لے گا ANOVA اور اس سے وہ پتہ چلا لے گا کہ یہ ویرا null hypothesis ٹھیک ہے یا نہیں ہے variances کو compare کر کے تو مطلب یہ نئی بات نہیں ہے یہ وہی بات f test کے اندر جو ہم نے کیا تو یہ نہیں آپ یہاں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ANOVA نے null hypothesis کو test کرنا ہو تو یہ f test کو use کرتا ہے کر کے اس کی base پہ یہ null hypothesis کو جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ اوکی ہے یا نہیں ہے دوسرا degrees of freedom for the nominator is i-1 where i is the number of groups کیونکہ اب ANOVA چونکہ مختلف groups کے اندر بات کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو degrees of freedom لے رہی ہیں وہ آپ نے variance کو نکالتے ہوئے i-1 لے رہی ہیں ٹھیک ہو کہ i سے مراد کیا ہے number of groups جن کے آپ نے means لے رہی ہیں اور degrees of freedom for the denominator is n-i where n is the total number of all the sample sizes total number of samples لے کے اس میں سے i کو minus کر لیں ٹھیک ہے i سے مراد کیا تھا number of groups fields تھا تو اس کو minus کر لیں کے تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا وہ f test کو comparison کرنے کے لئے ہم اس کو یہ نہیں آپ کا f test بالکل ویسے نہیں ہے وہاں کچھ standard deviation تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا degree of freedom n-1 لیتے تھے یہ وہ کہہ رہا ہے اس فارلولے کے آپ نے chain کر لینا ہے وہاں پہ آپ نے n-i لینا ہے اور i کیا ہے ٹھیک ہے وہ i اس نے بتا دیا number of gross means جہنا یہ کو آپ نے use کرنا ہے اور پھر آپ نے وہ ویہاں پڑا اپل آئی کر کے نکالنا پہ اچھے اس کے بعد یہ عزبشنز میں یہ ایک الگ سے شورٹ کسن اگر بنایا جائے تو ہو سکتا ہے عزبشنز میں کہ ایدہ result so one way anova can be considered reliable یہ reliable ہوں گے اگر وہ فاللک عزبشنز کو پورے کر رہے ہوں تو پھر آپ انووہ کا نکلے ہوئے result جو آپ کے وہ ٹھیک ہیں عزبشنز کون کون سے ہیں پہلا عزبشن ہے ہے کہ response variable must be normally distributed کہ جو آپ variable count کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو response آپ لے رہے ہیں وہ پورے سسٹم میں پورے جو آپ کا وہ normally distribute ہونا چاہیے یہ response ہے variable کا جو آپ چیک کر رہے ہیں وہ ہر ایک میں distribute ہونا یہ نہ کس جگہ وہ آپ جو چیز معیر کر رہے ہیں وہ ہو ہی نہ اور کس جگہ ہو دوسرا samples are independent samples کا ایک دوسرے سے independent ہونے چاہیے کو تعلق نہیں ہونے چاہیے تیسرا variances of populations are equal جتنی آپ populations لے رہے ہیں آ رہے ہیں کہ جو variance ہے وہ براغ ہونے چاہیے واقعی results آگے پیچھے جو بھی ہوں لیکن variances ان کی وہ equal ہونے چاہیے اور چوتھا responses for a given group are independent جو responses آ رہے ہیں group کے وہ independent ہونے چاہیے and identically distributed normal random variable not a simple random sample یہ کہتا ہے آپ کے جو وہ responses ہیں ایک ہی group کے اندر کی بات اور یہ group کے لئے وہ independent ہونے چاہیے اور identically distributed ہونے چاہیے وہ normal random variable ہے جو variable اس کا ہے وہ randomly اس کا distribute ہو اور normally distribute ہو اور برابری کے ساتھ distribute ہو پورے values کے اندر جتنے بھی آپ کی groups ہیں جتنے سوری وہ ایک group کے اندر جتنے observations ہیں ان میں وہ normally distribute ہونے چاہیے اور not a simple random sample ایک ہی سیمپل نہ ہو جس میں random ہو باقی سارے ٹھیک ہوں ایسے نا وہ ایک سارا یعنی equally distribute ہو تو پھر آپ کا یہ nova کا نکالا اور result جو وہ کافی بہتر آتا ہے تو absorption اگر پوچھے سوال تو یہ آپ اس میں تین چار پوائنٹ اور اس کا آنسر میں آپ لکھ سکتے ہیں بہتر اس سے پہ اول تو میں نے آپ بتائیے نہیں اس لیبس میں تو امید ہے کہ اس پہ پوائنٹ بغیرہ ہو ہی نہیں ہو رہا اچھا ایک اور پوائنٹ ہم نے اس میں جو تین ہے انوہا کے definition کے لیچے ہم نے تین پوائنٹ بنایا تھے ایک یہاں سے بنایا تھا ایسا یہ سپریٹ سے لے کے ایک یہ can also be use سے دوسرا بنایا تھا اسلام نے یہاں پہ can be used to separate سے بنایا تھا اور چوتھا ایک پوائنٹ اس پیج کے اینڈ پہ دیا ہے یہ بھی آپ وہاں پہ use کر سکتے ہیں کہ it is used for the comparison of more than two groups that are independent یہ ایک سے زیادہ groups ہیں جو ایک اس سے independent ہو independent ہو تو وہ ان کو بھی ہم آپس میں comparison کرنے کے لیے انوہا کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی تو یہ چار آپ کے ٹیسٹ چار uses انوہا کے وہ ہو گئے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو بس جہاں پہ آپ کا یہ chapter جو ہے وہ close ہو جاتا ہے اس کے end پہ جو problems وغیرہ ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھ رہی ہیں کچھ میں نے آپ کو پچھلے وہ lecture میں بتایا تھا کہ اس حوالے سے میں example دی ہوں ہی آگے اور کچھ اس جو آج ہم پانچ ایٹسٹ پڑے ہیں اس کے بھی examples نے solve کی ہوئی ہیں تو آپ اس کو بھی practice کر لیں ضرور دیکھ لیں تاکہ اگر پیپر میں کوئی سنہاتا ہے تو آپ اس کو easily attempt کر سکتے ہیں